بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کام پاکستان کو کئی عرصے سے بہرانوں کا سامنا گئے اور اتنی بہرانوں سے نکالنے کے لیے ہی تو پاکستان میں الیکشنز کروائے گئے لیکن یہ الیکشن کی غیر شفافیت نے ایسی گرد سامنے کھڑی کر دی ہے کہ جس کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آرہا اب اس گرد کو کیسے ختم کیا جائے گا یہ گرد کیسے جھٹے گی اور کس طرح سے حکومت سازی ہوگی اس کے حوالے سے کچھ سجیشنز ہیں کچھ پوسیبلیٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر آپ کی بھی اس حوالے سے کچھ سجیشن ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور آپ کو کہیں مجھ سے اختلاف ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں راول بینڈی لیکت علی چٹھا کی کہ انہوں نے جو بات کی اس بات کے حوالے سے ادراک تو بہت سے لوگوں کو تھا کہ ایسی رگنگ ہو سکتی ہے لیکن اب یہ سسٹم کے اندر سے ایک گواہ سامنے آئے ہیں جو انہوں نے آ کر واضح بتا دیا کہ اس طرح سے ہم نے یہ کچھ کیا ہے لیکن اب تک ان کی ذہنی صحت سے لے کر ان کی فیملی تک ہر بات کا ہر سوال کا جواب دے دیا گیا لیکن دو سوالوں کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا جو انہوں نے دو جملے جو انہوں نے بولے کہ ہم نے سترہ ہزار والوں کو ہرا دیا اور ہمارے لوگ آپ بھی تھپے لگا رہے ہیں اگر ان سوالوں کے جوابات نہ دیے گئے تو معاملات بہتر ہونے کی وجہے اسی خراب ہیں پاکستان میں جو انتظامی افسروں کو لگا کر الیکشنز کروائے جاتے ہیں وہ الیکشنز کو الیکشنز نہیں بلکہ جھرلو الیکشنز کہا جاتا ہے پاکستان میں یہ انتظامی افسران کو اسی لیے لگا جاتا ہے کہ وہ اپنے سیاسی آقاؤں کے احکامات مانے اور ان کی مرضی کے ریزرٹس تھے اسی لیے تو الیکشن کمیشن کا کہا گیا تھا کہ ایک صاف شفاف الیکشن کمیشن بنایا جائے لیکن پاکستان میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ پارٹی بن گیا اور بات اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئی اسی کے برقصہ اگر انڈیا میں دیکھا جائے تو نائنٹین فیفٹی میں ہی ایک الیکشن کمیشن بنا تو جو آج تک شفافیت سے کام کر رہا ہے اور وہاں پر ایسے معاملات نہیں ہوتے اب اگر بات کریں کہ یہ جو پاکستان میں اس وقت حالات خراب ہو چکے ہیں ان کو کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے اس بوران کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کا سب سے اہم ترین اور پہلا لازمی جز ہے کہ منڈیٹ کا درست تائیں یہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اب الیکشن تو دوبارہ نہیں کرائے جا سکتے اور ٹریبنل کی جو سست رفتاری ہے اس پر بھی اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا تو اس کے لیے دو اہم ترین سٹیکھولڈرز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ اس میں اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو متنازع سیٹس ہیں ان کے ریزلٹس کو روک دیا جائے اور اس میں تمام سٹیکھولڈرز کو ساتھ شامل کیا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے اس میں احتجاج سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو اس میں فارم فورٹی فائب کو سامنے رکھا جائے اور اس کے احلحاظ سے اس کے فیصلے کیا جائے اور اس وقت تک جو سیٹیں انانس ہو چکی ہیں اس کے اوپر حکومت سازی کی جائے یہ تقریبا دو سو سیٹیں بنتی ہیں اور اس پر حکومت سازی کی جائے اس میں اگر یہ کہے کہ دو سو سیٹوں کے ساتھ کس طرح سے حکومت سازی کی جا سکتی ہے تو اپریل دوہزار بائیس سے لے کر اگست دوہزار تیس تک بھی تو جو حکومت چلی وہ بھی دو سو سیٹس پر ہی چلی تھی ایسا ہی معاملہ صبح میں بھی کیا جائے کہ صبح میں جن پر تنازع ہیں ان کا ریزرٹس روک لیے جائیں اور سٹیک ہولٹرز کو ساتھ ملا کر فارم فورٹی فائیوز کے مطابق ان کے ریزرٹس بنائے جائیں اس میں پاکستان بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوگی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور انہوں نے اس طرح کی رگن کے ثبوت بھی سب کے سامنے پیش کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ریزرٹس جو متنازع سیر سے ان کے ریزرٹس آنے کے بعد حالات یکثر تبدیل بھی ہو سکتے ہیں کسی اور کی حکومت بھی بن سکتی ہے مگر ایسے معاملات میں اگر پاکستان تحریک انصاف جو کینڈیڈیٹ ہیں عمر ایوب وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو یہ جو حرارت زیادہ ہے جو تپریچر بڑا ہوا ہے یہ بھی کچھ کم ہو جائے گا اور یہی معاملہ اگر سینٹ میں کر دیا جائے کہ سینٹ کے جو لوگ ریٹائر ہو جائے ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں اور سینٹ کے الیکشنز کچھ ڈیلے کر دیا جائیں تو اگر یہ سوال ہوتا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کو کس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتے تو جس طرح سے پاکستان کی جنرل الیکشنز نوے دنوں میں نہیں ہوئے تو سینٹ کے الیکشنز بھی اگر کچھ لیٹ ہو جائیں گے تو کوئی قیامت برپا نہیں ہونے والی اور اسی طرح سے یہی عمل صدر کی تقرر بھی کیا جائے یا سینٹ کے جو الیکشنز ہیں اس میں یہ جو دو سو میمبرز ہیں یہ اپنی کنسنٹ سے اپنے ایک دوسرے کی مشاورت سے اگر الیکشنز کروانا چاہیں تو وہ الیکشنز بھی کروا سکتے ہیں مگر اس میں جو نئی حقیقتیں ہیں ان کو جھٹلانا سب سے خطرناک ہوگا کہ جس کو منڈیٹ دیا گیا ہے اس کے منڈیٹ کو تسلیم کرنا ہی سب سے بڑی حقیقت ہے اگر اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا گیا اور اس سے آنکھیں چورائی گئیں تو آج بلوچستان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور خدا نہ خواستہ کہ 97 والی کوئی کنڈیشن یا کوئی حالات پیدا ہوں اللہ تعالی ہمیں ایسے حالات سے بچائے اور اس کیلئے ضروری ہے کہ سب کو ایک سٹیک آگے آنا ہوگا ایک قدم سب کو بڑھانا ہوگا کیونکہ جو الیکشن کا بہران ہے وہ تمام بہرانوں سے بڑا بہران ہوتا ہے اور اگر الیکشن کے بہران کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ ملک پاکستان بہت سے بہرانوں سے بچ جاتا ہے اور اگر اس فیصلے کیے جائیں اور یہ غیر شفافیت کی گرد کو ہٹایا جائے اس میں سب سے اہم تین کردار ہوگا سپریم کورٹ کا کہ جب یہ حکومت سازی ہو رہی ہو تو وہ خاموش رہے کہیں یہ نہ کہا جائے کہ جس کے پاس 166 سیٹے ہوں گی نشیستیں ہوں گی وہی سینٹر میں حکومت بنائے گا بلکہ یہ کہا جائے کہ دو سو میں سے جس کے پاس زیادہ سیٹے ہوں گی جو میجورٹی شو کرے گا اسی کو حکومت بنانے کا گھا دیا جائے کیونکہ آج الیکشن گزر جانے کے دس دن بعد تک بھی کچھ واضح نہیں ہے کہ کون حکومت بنا رہا ہے پاکستان میں کونسی منتخب حکومت آئے گی تو یہ بہت سے بہرانوں کو جنم دے رہا ہے سے بچاؤ کے لیے شاید یہی ایک درست طریقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پروسس ہے یہ متنازع سیٹس کا جو ریزرٹس دینا ہے اس کو پروسس کو بھی تھوڑا تیز کیا جائے اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی سجیشن ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اب تک یہ لیتن ہے مجھے دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال اللہ نے کے بات